اب یہ سوچیں کہ ایک کار چلانے والے کی گلتی سے چار لوگ اور مارے گئے ہیں اسی کی گلتی سے اگلی خبر کیوں رکھ کریں سیوان کے پترکار ہتھ اکان میں پولیس نے پانچ شوٹروں کو گرفتار کیا آئے ہتھیار بھی برامت ہو چکے ہیں پولیس کے مطابق شاہ بودین کے قریبی لڈڈن میاں نے تین لاکھی زباری شوٹر روحت کو دی تھی سیوان کے پترکار ہتھ اکان میں پولیس نے ساجش کے پنجے پر قراری چوٹ کی ہے جہاں تاہاں چھاپ ایماری کے بعد پولیس کو سراغ ہاتھ لگے تو ہتھ اکی کڑیاں جڑتی چلی گئی نیتیش سرکار کی گرکری کرانے والے واردات میں پولیس نے پانچ شوٹروں کو گرفتار کیا تو خود ایڈی جی مہد ہے پولیس کی پیٹ تھپ تھپانے کے مورچے پڑتا نہ تھے لیکن پولیس نے اس کو ایک چیلنج کی روپ میں لیا اور سپریٹینڈن پولیس اور کمار جی نے کافی محنت کی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں سی بی آئی کو ٹیک آور کرنے کے لیے راج سرکار نے ریکمینڈیشن بھی کیا ہے اس کے باوزود بھی جلا پولیس اور ان پولیس کے ونگز جو ہیں اس میں لگاتار لگے ہوئے تھے کافی اچھی سفلتہ ملی ہے پولیس کو اور اس کیس میں روحید کمار، ویجائی کمار، راجیش کمار، عشب کمار اور سونو کمار گپتہ کی گرفتاری ہوئی ہے فترکار راج دیو رنجن کے قتل کا راز ان پانچ چہروں میں چھپا ہے جنہیں پولیس نے سلاکوں کے بھی تک کیا ذرا سمجھئے قتل کی وہ کڑیاں جو اب سلسطی جا رہی ہیں پولیس کے مطابق لڈن میاں نام کے شخص نے راج دیو کی تین لاک کی سپاری دی لیکن یہ صاف نہیں ہے کہ کس کے کہنے پر قتل کا فرمان چاری ہوا یا کس کے اشارے پر پترکار کو گولی ماری گئے شہب الدین کے قریبی رہے لڈن میاں نے مکھی شوٹر روحید کو پترکار کو مارنے کی سپاری سوپی اور روحید نے اپنے چار ساتھیوں کے ساتھ مل کر پترکار پر موت کی بجلی گرا دی شوٹروں کو ابھی تک صرف پندرہ ہزار روپے ہی ملے ہیں سیوان کے باہو بلی آر جنڈی نیتا شہب الدین پر شک کی سویاں تو گھومتی رہی لیکن پولیس کھل کر نام لینے کی حالت میں نہیں ہے جو موٹیو آنگل سے کانسپیریسی آنگل سے ابھی بھی ہم لوگ تہہ تک جانا چاہیں گے لیکن اس میں ایوڈنس بیسٹ ہم لوگ کاروائی کر رہے ہیں اور جس کسی کا بھی نام آئے گا کانسپیریسی میں یا انہے لوگ اگر اپراد سے جڑے ہوئے ہوں پولیس نے پانچ شیوٹروں کے ساتھ ہتیا میں استعمال تین موٹر سائیکل اور پسٹول کی برامت کی کر لی ہے لیکن وہ چہرہ ابھی تک پردے کے پیچھے چھپا ہے جس نے ہتیا کا حکم جاری کیا سجید کمار جھا پٹنا آج تار موسیقی موسیقی